لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے میدانِ عدیبیہ میں ایسے عربہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑی کی طرف ہاتھ کیے ایسے اور بطور خوشامد کیے دنیا میں بھی آئے داڑی نے لوگ قاتل آجن گل مک جاندی ایسے اس نے کہا کہ جانے دیجی سلح کر لے ایسے کہا تو پیچھے بتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ ابھی چچا نے مسلام قبول نہیں کیا تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا ہے اخر یدہ کھان لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیک فرمایا چاچے اگر جی تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے عدوی کا نظر آ رہا ہے اگر دوبارہ ایسے آت کیا تو میں کٹ کے رکھ دوں گا پیچھے پر آ رہا صحابہ تو ایسے بھی برداشت نہ کر سکتے آج دو دو فٹ کی لوگ زبانیں کھولیں اور پھر کہیں گے اس میں وہ امامہ نے بھی ایک لفظ کہتے آپ تو انگلیش پڑھے ہوئے ہیں کہتا ہے فریڈم آف سپیچ کیا کس کا کہتے ہیں بول لے کی ازادی رائے ضرور ہے لیکن حضور کے بارے میں نہیں ہے یہاں تو رب برداشت نہیں کر رہا امتحان سے فرمایا جنہوں نے میرے حبیب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لے لیا اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تقوی یہ ہے کہ نبی کا اترام کیا جائے تقوی یہ نہیں ہے مولی خادم بڑا معلوی بن جائے تقوی یہ ہے کہ نبی کا جتنا کوئی اترام کرے گا اتنا بڑا تقوی والا ہے اترام یہی تھا نا صدیق اکبر کو کئی سامپ لڑے غار میں تو لم یا تحرک ایسے بھی نہیں کیا یہ تو تھا اب حضرت فاروق آزم فرمایا کرتے تھے صدیق سارے نیکیاں لے لے وہ غار والی نیکی دے دے تھا بلکہ آپ حضرت عمر کے دور خلافت میں کسی نے کہا کہ عمر صدیق سے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا لیلتو ابی بکرن خیرن من آل عمر فرمایا عمر تو دنکنار عمر کا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تو صدیق کی غار والی نیکی پھر بھی افضل ہو میں حافظوں میں ساری وہ اہتیں صرف پڑ دوں نا جو حضور کی شان میں اللہ نے فرمائی رائنہ کے سات معنی بیان کی ہیں امام فخر الدین رازی نے صرف ایک معنی میں بیعدبی بنتی تھی ایک معنی بیعدبی باقی سارے معنی ٹیڑا کر کے یہودی کہنے سارے رائنہ تو اس کا معنی خطرناک بن جاتا ہے حضرت سات بن معاذ سننا یہودیوں کے وہ رائنہ ایک دوسری کو کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا یاد اللہ و لانت اللہ علیکم بغیر سوچے یہ انہیں یہودیوں کو دیکھا وہ ایک دوسری کو حس کر کر رائنہ کہہ رہے تھے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا یاد اللہ و لانت اللہ علیکم فرماوا اللہ دیو دشمنوں تو آڑی تے لانتو آج کے بعد اگر کسی نے حضور کو رائنہ کہا تو میں اس کی گردن اتار کروں یہ صحابی کا فیصلہ حضور سے پوچھے بغیر تھا پچھ پچھ کے جد ہودی امت نے محبت کی تھی نا وہ پھر گھروں بھی نہ نکڑی جب پوچھ کے پوچھے بغیر ہے تو پھر بغیر سوچے سمجھے سمجھے سمجھوں میں بھی گوڑے ڈال دی پھر دریائے دجلہ کو بھی کہا کہ ہم نے پار جانا ہے پھر شیر کو حضرت سفینہ نے فرمایا یاب الارس انا مولا رسول اللہ فرمایا خیال کرنا ہے میں حضور کا بھولا ہوں معاذ بن جبل کو راستے میں شیر مل گیا آپ یمن میں کائب بن کے حاکم جا رہے تھے تو شیر جب آنے لگا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو میں حضور کا خادم بن کر جا رہا ہوں یمن میں تو فبس بسا وہ آپ کے پاؤں چاٹنے لگے نہیں جی نہیں نہیں جن کا آپ نے نام لیا ہم بھی ہوں کو جانتے ہیں بس اتنی بات ہے کی محمد سے وفات ہو